موسیقی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے چھام فورڈیشن کے زیر احتمام تقریب منوکت کی گئی جس میں میمانے خصوصی محرین سید مریم قاسم خان لبنہ بیعت میری گل عیشہ شیخ اور مکری شعبہ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھرپور شرکت کی مہمانوں نے ایک کامیاب زوجہ ماں اور عورت پر بات کی تقریب میں خواتین کے لئے کاروبار کے لئے اگاہی دی گئی خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی آٹھ مارچ گرہ ایرز پر عورتوں کے عالمی دن سے جانا جاتا ہے جس کا مقصد عورتوں کے معاشرتی اہمیت کو جاگر کرنا ہے ریسے پاکستان کی خواتین خاص اور پر طریب کے مستق ہے چھاپ کی جو موٹیویشن تھی چھاپ کا انٹرپیٹیشن ہے اس لفظ کی چھاپ سے مراد منطق ہی اس لفظ کی اس لفظ کی انٹیٹی مجھے در سوری انٹرپا جانا جو مہتگی سنٹرپا ن ٹھین انٹرپا جانًا ڈیوکا ڈیوکا اور ستید میرے سانٹرپا پوری چھاپ جڈا پہ لیڈیوکا میں سے پھر رہا کرنا کے لئے اگلو فرپا کی جانتیو نہ لڑی ڈالی قیلن میں دیا کیلئیت سکتا ہے میں نے کیا پھروپ کیا پھر چھ پر کچھ پڑی بعدا یہاں جمعا کا اپنے کی شروعی اس کا شروعی تک بارد کی شروعی اس لئے یہ آپ نے یہاں پہ آفیس کیسے بنایا ہے ویسے آفیس چاہے کسے بنایا ہے کہ کچھ دوچال آئے تو کتیئے ایک دفع میں نے برداشت کیا دوسری دفع میں نے برداشت کیا اس کے بعد انہیں نے جا ہے اور اور انہیں نے ویسے آفیس میں جا کے نا اسے اٹھائی اور زمین پرتے کے ماری جا سب سے موٹی گئی ہے انہیں نے شیپروک تکچے ہیں اسے بروک ہے اسے پہ سکرانے کے بعد ہوگا ہے اسے پہستان سے کرتا ہے اسے پہستان کا علاقہ جا سے پہستان اسا قرآنے شہر کا انہیں کی باری مزیب کر میں وہ چھتے ہیں تو اس کے بعد کا مجھے تو وہاں جماز عدد جتہ کی بالکر محجبت ان اکیشاہ ملوس آمن کی نے بھی طاقتا ہے پسیپ ملوس آمن کی زیادہ نوازم اس کے ساتھ پاکستان وہ بہتان چاہمًا ساتھ پاکستان بناء ساتھ اینجا اور جب کی بنسارہ اپنے اپنی ساتھ پر ملوس آمن کس ملوسید اور جب چیل کی بنوسید ہماری شاید چیز مجھے ہیں اس کے ساتھ اپنے ہماری شوڑتی ہیں جو مطلب ہے لیے ہمارید تو چیز مجھے آناصر Eltern atoľپنی صفحات نواز پیدا شمع ہماری دیگری ہمارے پیارے وطن کی پیارے to the shy ones and to the bold ones to the ones a little lost اور اس عورت کے لئے جو اپنے مستقبل کی راہ میں گمزن ہے for the daydreamer and for the go-getters for the single ones and for the خوشی خوشی شادی شدہ اس عورت کیلئے جو کام کرتی ہے اور خاص طور اس عورت کیلئے جو اتنی محنت سے اپنا پیارا گھر بساتی ہے آپ کے اونے سے آپ کی شناخت نہیں بنتی آپ کا لباس آپ کی پہچان آپ کی شناخت نہیں ہے آپ کی راہہ جستجوں میں ہم آپ کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ وہ مجتمعید ہوتا ہے ہمارے دو چیمبر سے پریجنٹ سائنی we will find out that each and every one of them Want me to focus on bring on different opportunities to you guys Feel free when we start the panel discussion we'd like to ask as many questions as you want to take something valuable home with you Talk to you to the panelists to the stage so we can get this going Thank you very much شکریہ جب میں اپنی طرح کی انسپریشنل گلز دیکھتی ہوں جو گھار سے دیکھتی ہیں کہ ہمیں کچھ پاکستانی لڑکیوں کے لیے کرنا چاہیے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے and I'm very happy that I'm meeting you girls who are here as a panelist here and I'm sure آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی history and you are supporting girls so میرے تل سے پہلے مبارک بات and thank you that you are supporting me men مجھے لگتا ہے سوال کو میں بڑا سا شورٹ کرنے کی کوشش کروں تو ہو نہیں سکتا because جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تھی تو میرے پادر کی ڈیتھ ہو گی تھی when I was 3 years old اور میں نے جب آنکھ کھولی ہے تو میں نے اپنی امی کو اور اپنی بہنوں کو محنت کرتے ہوئے دیکھا so میری mother میرے پادر کے ڈیتھ کے بعد لوئر بڑی and ہم چار بہنے تھی ایک بھائی تھا تو انہوں نے بیٹھیوں کو پالنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کروں تاکہ میری بیٹھیوں کو پرابلم نہ ہو so جب میں نے آنکھ کھولی تو ہمارے سر پہ باپ نہیں تھا اور جب کوئی فادر فگر دھر پر نہیں ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کتنی عورتوں کو پرشانیاں ہوتی ہیں اور میری mother نے بڑے بہادری کے ساتھ ہمیں اس وقت اکٹھا کیا اور رسائٹ کیا کہ ہمیں اکیلے پالیں گی تو میں نے ان کو منت کرتے ہوئے دیکھا وہ آفیس جاتی تھی لیکن ٹیکس میں جوپ کرتی تھی ساتھ ساتھ وہ ہمیں سکول بھیجتی تھی ساتھ بتانا تھی یہ مجھے بہت تھے اور میں نے ہمارے سکول بھیجتی تھی تو میری فیس نہیں کالیج کی پوری ہو سکتی تھی جب میں کالیج میں گئی ہوں تو پھر میں ساتھ ساتھ اے روستس بھی تھی دن میں فلائٹس کرتی تھی شام کو اور سنڈیز کو موڈلنگ کرتی تھی وہ لہذا بات ہے کہ جو شروع کی تو چچوں نے آکے بہت مارا کہ بھئی یہ سید فیملی کی لڑکی یہ کام نہیں کر سکتی ہے اور میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہماری عورتوں کو اس چیز سے دپڑے پہننے سے اگر آپ اپنی فیملی کا پیٹ پال سکتے ہو تو مجھے یہ برا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ریلیجن جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جیسا چاہتے ہیں اس طرح رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے عورت سے پوچھو کہیں کسی مذہب میں پریشر نہیں ڈالا ہوا انڈویجوالی ہر انسان کے اوپر یہ ہے کہ وہ جس طرح سے اپنی فیملی کو اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے وہ رکھے اس میں آپ اپنے حسابدار ہو آپ کا حسابدار کوئی اور نہیں ہے so I decided to support my family جیسے بھی ہو ہمیں آگیا ہے اور اس طرح سے میں نے کبھی در نہیں محسوس کیا کسی بھی فیلد میں and کام سے ریلیٹیڈ بھی میں کبھی بیچے نہیں آتی so جب آنکھ کھولی تھی تب ہی decide کر لیا تھا کہ I wanted to support other women and جب میں نے یہ پروفیشن سٹارٹ کیا تھا اپنا موڈلنگ کے کریئر کا تو آج سے دس سال پہلے میں نے ساتھ ساتھ اپنا سکول بھی بنا دیا تھا جہاں پہ میں انڈر پروفیشنز لڑکیوں کی مدد کر دیتا میں ان کو وکیشنل ٹریننگ دے رہا تھا تو جو خود ایک میں نے اپنے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو اکٹھا کیا جن جن کو مدد کی ضرورتی میں ان کو ساتھ لے کے آئیی ماشاءاللہ اس میں سو مجھے لگتا ہے کہ میں بڑی لگتی تھی کہ مجھے اتھر شہزاد کا پلاتفارم ملا اور میں نے ایک ہی جگہ سے اپنے کریئر کو سٹارٹ کیا میں اتھر شہزاد پہ جاتی تھی وہیں پہ تیار ہوتی تھی وہیں سے اپنا کی ہے من مجھے اتھر شہز manufacturing جب میں نے اتھر شہز جب ہے میں نے دکھ Pro bucks Aw 1968 موسیقی انتصال موسیقی اگر یہ مجرم کی بارڈتی کالا اسی طرح کلویٹ کریں تو جہاں پا ان کو جاؤب مارکت میں رہا اٹھوٹ کریں اور مجھے دیکھئی جو چھوٹی تھی اور ایسے دنیا کے لئے موڑے لئے رہے ہیں اور موڑے کوئی ساتھ ست کرتا ہے کچھ ایسے پیسی نہیں کمان سکتی یا اورتوں کا پیسے کمانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا اور ایسے دیکھئی ساتھ ست کرتا ہے اس کے لئے ایرد کے لئے ایک تحرین ہے سننے کو ملتی ہیں so I guess my turning point was when someone I graduated from college میں نے اپنی ڈگری ڈگری میں ختم کی and میں جب پاپس آئی to Pakistan تو مجھے بولا کہ اورتیں تو بزنس نہیں کر سکتی اور اورتیں بزنس نہیں کر سکتی تو کچھ سرسلی تولیتا نہیں ہے so I think that is one thing that really inspired me to to pursue all the businesses that I have had the privilege and the blessing to be able to start and اسی طرح کی باتیں جو سننے کو ملتی ہیں every now and then آتلیوں سے سننے کو ملتی ہیں آنٹیوں سے سننے کو ملتی ہیں ہمارے ارد کے لوگوں سے سننے سے ملتی ہیں وہی چیزیں ہیں جو every single day give me the hope and the drive and the motivation to fight for what I believe in every single day so that was my my turning point thank you little I knew what's the world out there that we had servants we had no issues and all of a sudden I moved to a country France I've just done my bachelors I've moved to France I don't know the language I don't know I'm not trained to be open to that society which was so liberal and at that point and at that point in time my religion became my biggest concern which was which was quite strange because whenever we're growing up we never realize that religion and your culture is so important to you that it can be so significant I went there raised by a father who thought the girls have to be protected at home and then moved out somebody there was nobody to pick my groceries there was nobody to drive me around so I had to step out of my house my comfort zone when I went out of my comfort zone fortunately unfortunately when I reached there I found out that I'm expecting as well 18 year old a new country new language a new place where I had no idea and away from my family at that point in time there were no WhatsApp we used to write letters so I could not speak to my mum for days weeks because the telephone call from here to France was very expensive sitting there sobbing the whole day getting nausea my mother is not there how am I going to handle this a little tough French okay speaking French was a step out of my apartment to go and see oh god it's been 25 years and then I realized that foreign office lifestyle I had to take a step further that I am not ready to run life and the only concern I had that was during that time I had from France moved to India it was very necessary in 1947 my mind was very conservative I educated myself over the years I came back and took commission for my father to start working integrity that I have to pay my son to pay my son not from my father's money and I started doing that I was struggling what happened what happened a person who works at home who works at home and they are they are and I went to no toilet in the house this is Pakistan I am talking about so the image that we wanted to create was that we have to give the first hygiene to the toilets which I think majority of us cannot even comprehend the need of it we are educating them and for that it took us many years to reach where we are now we are collaborating with Pakistan small industry corporation they are giving funds to our skilled women to the farm and she was like no I want to see and I just become an entrepreneur I don't know how many mistakes and learn from my mistakes and other panelists and I was because we are running a little bit later than scheduled so I want to pass the mic on over to anybody in the audience who has a question for anyone I want to pass I want to pass to the mic on over Mariam that I said that I had a conservative family background that I had a married that I had a married and that I had a religion that I had a view but then why did you choose that I wanted that that your family also was absolutely so I didn't mean رہا ہنچ کیا ہے کیا آپ اس چیز میں کیوں گئی میں نے یہ چیز چھوڑ کر مطلب میں فرانس کو جانب جا رہا تو وہاں گئی آپ ریڈی جن کو بھی دیکھتی تھے آپ بارے کانزرورٹی بھی تھے آپ کی فیمیلی بھی ٹھیک تھی کیا اس کے باوجبے ایسے ہیچا ایسے مجھے گئے شادی ہو گئی تو می خوزبان وہ شبہوں ہوا وہاں عامت وہاں بہنچ تو مجھے بات پر زیادہ ہمارے سال ہم نے رہنا ہوتا تھا ہر شہر ہر نئی ملک میں جہاں ہاں گئی تو ریلوجن کے جو مجھے میرے ماباک نے دین تھی وہ ان سے بہت فرق تھی میں آج بھی میری بادہ کا بھی انتکال ہو گئے کہ اگر انہوں نے مجھے قرآن کی سمجھ اس وقت سولہ سال کی عمر میں نا دی ہوتی تو شاید آج میں بہت ہی دفرنٹ خاتون ہوتی بکوز اٹھارہ سال کی عمر میں آپ کو وہ دنیا نظر آئے جو آپ کے لئے نہیں ہے تو بہت فرق پڑتا ہے دوسرا فرق یہ تھا کہ جب میں نے نوٹ کیا کہ نو سال ایسی دنیا میں رہتے ہوئے جو چینجز میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی جو کہ میرے ماباک نے اٹھارہ سال اننے سال پچھ سال لگائے مجھے سمجھانے میں اور وہ بہت جلدی کچھ اثرات میں میں اپنے اندر نوٹ کرنا شروع ہی کہ آ رہے ہیں so i decided کہ نہیں اگر میرے اندر اتھارہ جلدی آرہ ہیں تو میری بیٹی پل کیا ہوگی اگر میں آج ان اٹھارہ پندرہ سالوں کی اس تربیت کو منٹوں میں چینج کر رہی ہوں تو میری بیٹی جو اسی محول میں بڑی ہوئے گی تو وہ کیا ہوئے گی بس وہ سوچا and i could not live longer in that lifestyle سمکو بسورت ہیں یا نہیں کون ہے وہ اپنے کانوں سے ہم جو خود بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کو اگر ہم شاید وہ خود کہنا چھوڑ دیں جیسے میری نے کہا کہ ہم خود کہنا چھوڑ دیں ہم اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھیں اور ہم اس کو پہچانے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایسے بنایا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے اب ایفریکنز اگر اتنے ڈارک ہیں اس کی وجہ وہ دھوپ ہے جو ان کے continent پہ ہے اور ان کی جو سکن ہے اس کے حساب سے دارک ہونی چاہیے اب اگر وہ اس کو خوبصورت نہ سمجھے تو وہ کہاں جائیں گے تو جائسے ہم ہے اگری ہے کہ ہم ہے اور ہمیں اپنے اندر کو خوبصورت بناتے ہیں موسیقی ہی مجھے تک موازی کنید اگرام نکسی با شیم ویگرامی ایمید علیوہ مکلتا ہے ویمید علیوہ محلوانی مجموانی سکتا ہے جو جب نتاری محلوانی حجم نکسی با سوچنم ایمید علیوہ مشترین مطلقی با سولا اگرام نکسی بات موڈ فرد با اس کی طرف عملی بردک حجم یا با سوچنم یہ ہے کہ کسی کے لئے امید کیا ہے ہم درست ہم دلتے ہیں اس کے لئے امید کی شروفت ہے یہ ہم درست ہم دلتے ہیں ہماری ناکستنی کالتا ہے اگر ناکستنی کھینکٹی کیا اور پیشتاکات فکر ہمارے کاریر ناکستنی که وہیت مجھے ہماری دنیا ہماری ناکستنی کنید قریب کے اختتام پر شرکن شیل تقسیم کی گئی اور شرکن نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا جی ویمنز ڈے پہ عورتوں کو اکٹھے آکے اپنی جرنی شیئر کرنا اپنی سٹوری شیئر کرنا اور اپنی سٹرگلز کو شیئر کرنے سے بہت سی اویرنس کرییٹ ہوتی ہے آل دیز گرلز ہوئیر تڑی بلیو کہ وہ جب یہاں سے جائیں گی تو ان کو یہ محسوس ہوئے گا کہ وہ ایک موومنٹ اور ایک سیف سپیس کا حصہ بن کے گئی ہیں سو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے اسپیشلی ومنز انٹرنیشنل ومنز ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس طرح سے ایک سسٹرہوڈ کریٹ کرنا ایک سیف انوارمنٹ کریٹ کرنا for different girls from all types of socio-economic stratas to come together and discuss and share their journeys with each other and their struggles with each other so that they can learn and evolve یہ چیز بہت ضروری ہے and I'm very proud and privileged to have been able to do an event like this جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ I think media میں اب بہت سی awareness آ رہی ہے بہت سی ایسے programs بہت سی conversation بہت سا dialogue stimulate ہو رہا ہے around harassment so I am very happy کہ پاکستانی media اس کو highlight کر رہا ہے because it's highlighting کہ through ہی I believe کہ we as a nation and we as women we will start to feel safe in our environment so I think پہلا سٹیپ ہم لے رہے ہیں میڈیا میں جب یہ سارے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو highlight کرنا اور ان کو آگے لے کے آنا ہی فرسٹیپ ہے تو انشاءاللہ میکنگ the problem of harassment بہتر ان پاکستان عورتوں کو عویسلی سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہم ادر چاپ پہ بھی پروائیٹ کر رہے ہیں وہ ہے سیلوڈیفنس ٹیننگ ہم نے وہ بڑے عرصے سے اپنی ماسٹر کلاس سٹارٹ کی بھی ہے ہم لوگ یہاں پہ on ground ٹریننگ بھی دیتے ہیں ہم لوگ virtual ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان لڑکیوں کو جو نہیں گھر سے نکل کے بہار آ سکتی یہ سیکنڈ سٹیپ ہے پہلے ہوئیں aware understand کریں کہ harassment ہے کیا and second اپنے آپ کو protect کرنے کے لیے ان کو وہ tools اور وہ چیزیں پروائیٹ کی جائیں جسے وہ اپنے آپ کو protect کر سکیں ان کو اپنی حفاظت کرنی آئے that's the second thing third چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو education ہے وہ سکولوں کے سکولوں تک پہنچے teachers تک پہنچے تاکہ وہ بھی اس کو آگے جا کے اپنے students کو سکھا سکیں and ان کو awareness دلا سکیں کہ this is a problem and it can be solved women day کے حوالے سے یہ جو چھاپ نے ایک program set up کیا ایتھیں یہ بہت ضروری ہے آج کی خاتون کو یہ بتانا کہ وہ اکیلی نہیں ہے ہم سب ساتھ کھڑے میں because جتنی زندگیاں مشکل ہوتی جائے رہی ہیں اکیلے اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہے so اس کے لیے جو خواتین یہ جو بچیوں نے ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا event arrange کیا ہے اس میں جو challenges خواتین feel کرتی ہیں اپنے اپنے گھروں بہت سے لوگ ہیں جو اس میں ہمیں ہلپ کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے جہاں تک بات ویمن ڈے کی ہے 8 مارچ تو صرف اس کا ایک دفعہ منایا جاتا ہے جبکہ پورا سال پوری زندگی ایسے ڈیز ایسی زندگیوں کو اپریشیٹ کرنے میں گزر جانے چاہیے ہیں so ای تنک ایک ایک اپرچنیٹی تکریب تھی جس میں بہت زیادہ انسپائرنگ جو خواتین تھی انہوں نے اپنے اس سائیٹی میں رہتے ہوئے اپنے چالنجز جو تھے اپنی سٹوریز جو ہیں وہ شیئر کی اور مجھے بھی موقع ملا جو کہ بڑی ایک خوشائن بات یہاں پہ نوجوان خواتین کی بڑی تعداد تھی اور ابھی جب ہم آٹ مارچ انٹرنیشنل مومن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کس طرح سے اپنے حقوق کے لیے اپنی جو ایک لمبی جدو جہد ہے بہت سے ایسے حقوق بہت سے ایسے قوانین جن کے بارے میں سوچنا ممکن نہیں تھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ ہمیں پوری ان تمام قوانین پر بہرحال اس کے باوجود بھی محصر عمل درامت کرانے کی ضرورت ہے اور آج کے اس موقع پر ہم خاص طور پر مذہبی اقلیتوں سے جو تعلق رکھنے والی خواتین ہیں ان کے مسائل کا یادہ کرتے ہوئے ان کی جو مختلف ہیں ان کے منفرد مسائل ہیں جو عام خواتین سے زیادہ ہیں اور ان کی پسمانگی اور ان کی بدحالی ہے اس کو بھی کوشش کی ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے تو یہ اچھا پلیٹ فارم ہے اور امید ہے کہ اس طرح کے مزید مواقع ملیں گے جہاں پر بات ہو سکتے موسیقی موسیقی